بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستو یہ ہمارا پارٹ 3 ہے اس پیو کماڈو کی ہم ریٹن ڈیسٹ کی تیاری کر رہی ہے ہمارا پارٹ 3 ہے اس کے اندر ہم 20 ایم سی کیوز دیکھنے والے ہیں جو موسٹ ریپیٹیشن ہوتے ہیں ریٹن ڈیسٹ کے اندر تو سب سے پہلے ہم جنرل نالجز کے ایم سی کیوز دیکھیں گے اس کے بعد پاک سٹری کے اور انگلز گرامور کے اور اسلامی سٹری کے تو شروع کرتے ہیں بنا ٹائم ویسٹ کیے اگر آپ ہماری چینل پر نئے تو ہمارے چینل کو سسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو کلک کریں اسے کیا ہوگا کہ ہم جو بھی ویڈیو اپنے یوٹیوب چینل پر اپلوڈ کریں گے اس کا نوٹیفکیشن اب تک پہن جائے گا تو چلیے شروع کرتے ہیں تو دوستو سب سے پہلے ہمارے پاس ہے جنرل نالجز کے پانچ ایم سی کیوز ہم دیکھیں گے سب سے پہلا جو ہمارے پاس ایم سی کیوز ہے وہ ہے فرانس کا جو ہائیسٹ ملٹری اوارڈ ہے وہ کونسا ہے اس کا آپشن ہے اے ہیں یہ کہاں پر ماؤنٹ پہاڑ موجود ہے اس کا آپشن ہے ب یعنی یہ پاکستان کے اندر موجود ہے اس کے بعد ترسہ سوال گلہ ریور اس لکیٹیڈ انڈیش یہ جو گلہ ریور ریور ہے ندی ہے وہ کہاں پر جو ہے لکیٹیڈ ہے یہ ہے اس کا آپشن ہے دی یو ایس کے اندر ہے اس کے بعد ہی ہمارا ایشان آریر لائن اس بلانگ سٹو ڈیش یہ اس کا جواب ہے بی ساؤتھ کوریا سے بلانگ کرتی ہے اس کے بعد ہی کیمیکل فارمولا فور وارٹر ایز کیمیکل فارمولا فور وارٹر ایز پانی کا جو کیمیکل فارمولا ہے وہ کونسا ہے وہ ہے اس کا جواب ہے بی اوپشن ایش ٹو او یہ سب کی سبی کو پتا ہے تو دوستو یہ تھے ہمارے جنرل نالج کے پانچ ایم سی کیوز جو موس ریپیٹیشن ہوتے ہیں ارٹیٹیس کے اندر یہ اہم سوال ہے اس کو آپ دیکھ لیں اور یاد کریں اس کے بعد ہمارے پاس جو سے نمبر وار پاک سٹیڈی کے ہم فائیو ایم سی کیوز دکھیں گے جس میں پہلا ہمارا ایم سی کیوز جو ہے سوال ہے وہ ہے دہ ہائیسٹ ماؤنٹ آف کیپی کے اس کیپی کے کا جو ہے ہائیسٹ ماؤنٹ آف سب سے بڑا ماؤنٹ پہاڑ کونسا ہے اس کا جواب ہے بی ترک میر اس کا آپشن بی کریکٹ ہے اس کے بعد ہے دوسرا سوال دہ لارجسٹ سیٹی آف کیپی کے اس کیپی کے کی جو سب سے بڑی لارجسٹ سیٹی ہے وہ کونسی ہے اس کا جواب ہے دی پشاور اس کے بعد تسرا سوال ہے تربیلہ ڈیم is situated in ڈیش تربیلہ ڈیم یہ زیادہ تر موس ریپیٹیشن ہوتا ہے جس ٹک میں جو ریٹنیس ہوئی تھی اس کے اندر یہ تربیلہ ڈیم جو ہے اور مغلہ ڈیم کہاں پر situated ہے تو یہ سبھی کا جو ہے آتا ہے ریٹنیس کے اندر تو یہ آپ نے جو ہے یاد کر لینا کہ تربیلہ ڈیم جو ہے وہ کہاں پر situated ہے اس کا آپشن ہے بی کیپی کے اندر ہے اس کے بعد اس کے بعد ہے دہ ایریا آف سندھ اس ڈیش یہ اس کا بھی ریپیٹیشن ہوتا ہے موسٹ سوال یہ جو ہے پہ ریٹنیس کے اندر آتا ہے کہ سندھ کا جو ایریا ہے اور اسلامباد کا ایریا کتنا ہوگا پاکستان کا ایریا کتنا ہوگا یہ ایریا جو ہے یہ ہمارے ریٹنیس کے اندر سوال آتے ہیں ایم سو کیوز تو در ایریا آف سندھ اس سندھ کا جو ایریا ہے وہ کتنا ہے ٹوٹل اس کا جواب ہے ایک لاکھ چالیس ہزار نو سو چودہ ایس کیو کلومیٹر ٹھیک ہے ویسے اسلامباد کا جو ایریا ہے وہ ہے نو سو چھے کلومیٹر اور جو پاکستان کا پورے پاکستان کا ایریا اگر دکھا جائے تو سیون نائن سکس زیرو نائن سکس ایس شو کلومیٹر ہے تو یہ اپنے جہان سے یاد رکھنا ہے اس کے بعد ہی ہمارا کرتھر ہیلس آر لیکویٹیڈ این یہ کہاں پر لیکویٹیڈ ہے ہیل یہ ہے اے یعنی کہ سندھ کے اندر موجود ہے تو دوستو فائیو ایم سی کیو اس انگلیش گرامر کے ہم دیکھیں گے سب سے پہلا ہمارے پاس ایم سی کیو سے آئی ڈیش بیزی ان رائٹنگ الیڈر ٹھیک ہے میں خط لکھ رہا ہوں تو اس کا جو اپشن دیا گیا ہے is am are not اس میں a a b ایک اور c d کوریکٹ آپشن یہ بی کریکٹ آپشن ہے کیونکہ آئے کے ساتھ جو ہیلپنگ ورب لگتا ہے وہ لگتا ہے اے ایم لگتا ہے is نہیں لگتا آر بھی نہیں لگتا اور نوڈ تو یہاں پر becomes b اپشن دیا گیا ہے اے اور اے اے Pick koyim کہ ہم ہیلپنگ vرب استعمال کرتے ہیں am ٹھیک ہے I am busy and writing a letter اس کا correct answer ہے B اس کے بعد ہے He has dashed his work ٹھیک ہے وہ اپنا کام ختم کر چکا ہے یہاں پر جو verb لگے گی main verb do یا does or done or doing ٹھیک ہے do جو ہے یہاں پر verb لگے گی یا does لگے گی does تو یہ helping verb ہے ٹھیک ہے or done یہ ایک main یعنی یہ ایک verb ہے اور doing بھی ایک verb ہے ٹھیک ہے does یہاں پر helping verb ہے اور do یہاں پر verb ہے تو یہاں پر جو ہے کون سا option لگے گا یہاں پر لگے گا c option اس کا correct done کیونکہ یہ third form ہے یعنی کہ he has یہ ہمارا کون سا sentence ہو گیا present perfect tense ٹھیک ہے تو present perfect tense کے اندر آپ نے پڑا ہوگا کہ he has کے بعد ہم third form کا اضافہ کرتے ہیں تو he has dashed his work یعنی کہ یہاں پر کیا آئے گا done آئے گا ٹھیک ہے he has done his work وہ اپنا کام کام ختم کر چکا ہے تو یہ چھوڑی چھوڑی باتیں آپ کو یاد رکھنی ہے اپنے ذہن کے اندر ٹھیک ہے اس کے بعد ہم چلتے ہیں earth is earth dash only one moon ٹھیک ہے زمین کو ایک ہی چاند ہے صرف ایک ہی چاند ہے تو dash جہاں پر یعنی کہ ملکیت کو ظاہر کر رہا ہے ٹھیک ہے یعنی کہ ایک چیز کو ظاہر کر رہا ہے کہ بھائی اس کے پاس یہ شئے موجود ہے جو اس کے لئے ہم نہ اس کا استعمال کرتے ہیں نہ کین کا استعمال کرتے ہو نہ ہی کنٹین کا استعمال کرتے ہیں ہم استعمال کرتے ہیں has اور have کا earth has only one moon ٹھیک ہے یہاں پر آپ کا ہے جائے گا تو آپ نے یہ دھیان سے رکھنی ہے ٹھیک ہے باتیں دوستو یہ تھے ہمارے five mcqs english grammar کے most repetition ہوتے ہیں یعنی کہ بس ان کے جو آپ کو tips اور tricks یعنی کرنے ہوں گے تو چلتے ہیں last ہمارا islamic study دوستو اس کے بعد ہمارے پاس mcqs five mcqs islamic study کے جو پہلا ہمارے پاس mcqs what is a man by tawaf tawaf کا مقصد کیا ہے man بولتے ہیں مقصد کو اس کا ہے جواب a two circle around the کعبہ ٹھیک ہے کعبہ گول گمنا اس کے بعد دوسرا سوال ہے مسلم must face in the direction of ڈیش کس ڈائریکشن میں پڑھتے ہیں اس کا جواب c خانہ کعبہ کے طرف اس کے بعد how much تقبیر are recited by mozan and azan ازان کے وقت mozan کتنی تقبیر recited پڑھتا ہے اس کا جواب b 6 تقبیر اس کے بعد how many times order for zakaat came in Quran پاک میں zakaat کتنی مرتبہ order کی کتنی بار کتنے times اس کا جواب b 32 times 32 فلکرام for gods اس کا جواب b 40 gods دوستو یہ تھے ہمارے 5 mcqs islamic study تو ہم نے 20 mcqs general knowledge پاک study english grammar and islamic study ہم کر چکے ہیں تو یہ تھا ہمارا part 3 اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو ہمارے چینل کو subscribe کریں اور bell icon کلک کریں سکھے ہوگے کہ ہم جو بھی ویڈیو اپنے youtube ویڈیو پر اپلوڈ کریں گے اس کا notification آپ تک پہنج جائے گا thanks for watching ملتے ہیں next ویڈیو کے اندر